موسیقی 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 ایکشن کمیشن اگلے ہفتے سے گورنر سے خطو کی تابت کا آغاز کریں گے الیکشن دو ہزار سترہ کی مردم شماری اور ہلکہ بندیل کے مطابق ہی ہوگی موسیقی موسیقی بیٹی آئی کے پہنتی سرکار نے سمنی کے اسدیفے منزوری کے بعد الیکشن شیڈیو لائن دہ ہفتے جاری کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے حکام کو زمین انتخابات کے تیاریوں کا حکم دے دیا ذرائع کے مطابق الیکشن زپائی اسمبلیوں کے الیکشن سے پہلے کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن خوالی نشست پر ساٹھ روز کے اندر زمین انتخابات کروانے کا پابند ہے لندن مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف کی وطن واپسی اور پارٹی کو فعل کرنے کے حوالے سے اہم اجلاس آج ہوگا ذرائع کے مطابق نواز شریف کی زیرستدارت اجلاس میں پنجاب اور خیبر پکنگخواں میں پارٹی ٹکٹس کی تقسیم سمیت انتخابی مہم سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے انتخابی مہم جارہانہ انداز میں چلانے کے لیے احسان اقبال، رانہ سناؤلہ، ساد رفیق اور آیاز صادق و مصطافی کروانے کی تجویز پر بھی غور ہوگا گورنر پنجاب علی غور رحمان نے نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان کر دیا بولے کہ نواز شریف ایک ماہ میں وطن واپس آ جائیں گے استقبال کرنے میں خود جاؤں گا نگران مزیراعلا پنجاب کے نام پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن غامیاب نہ ہو سکا چہدری پرویجلہ ہی نے ملاقات میں کہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑنے پر عمران خان کو قائل کر لوں گا گورنر آج کے نفاظ پر کبھی سنجیدگی سے گور نہیں کیا گیا الیکشن وقت پر ہی ہونے چاہیں نواز شریف نے سیاسی قیادت کو مشابرت کے لیے لندن بولایا ہے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن نوے روز میں ہو پھر بھی تیار ہے عمران خان نے توشہ خاندان چوری کر کے بیج دیا عمران خان کی گرفتاری اور نا اہلی ہونی چاہیے اور ہو بھی سکتی ہے عمران خان نے اداروں کو اور لوگوں کو بلیک میل کیا جھوٹے مقدمات بنائے انتخابات بڑھانے سے مطالق فیصلہ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے امید ہے کہ سپریم کورٹ چوبرشیس پاکستانیوں کو ووچ کا حق ملے گا سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کٹوی لکھا کہ آئندہ الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں کا قلیدی کردار ہوگا عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کا کرزہ روک دیا ال سیز کھل نہیں رہی غریب آٹھے کے تھیلے کے لیے مر رہا ہے عمران خان نے سارے پٹواریوں کو چاروشانے جت کر دیا حیدراباد ڈویجن کے نو ازلہ میں بلدیات انتخابات کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آگئے ایک سو پچپن یونین کمیٹیوں میں سے پیپلز پارٹی چورانوے پر کامیاب تحریک انصاف چالیس یو سیز جیت کر دوسرے نمبر پر رہی سولہ آزاد امیدوار ٹیل پی کے دو اور جماعت اسلامی ایک امیدوار کامیاب حیدراباد کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا سادہ اکثریت حاصل کر لی بدین میں مرزا گروپ کا صفایہ ارسٹس یو سیز میں ایک سٹھ پر کامیابی پی ٹی آئی نے سندھ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا سندھ بلدیاتی انتخابات کل ادھ مقرار دینے کا مطالبہ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر بولے کہ سندھ بلدیاتی الیکشن کو کئی بار ملتوی کیا گیا پندرہ تاریخ کو بہت سے پولنگ سٹیشن میں صبح عملہ نہیں پہنچا تھا امجد افریدی نے دھاندنی کے ثبوت پیش کیے اس سے ہی گرفتاری کر لیا گیا ہے امجد افریدی نے پی پی کے ٹھپے لگے ہوئے ووٹ لانے کی ویڈیو بنائی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں میئر کراچی تو ہمارا ہی ہوگا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر اعتراض ہے سبائی وزیر سندھ سعید گنی کہتے ہیں کہ کراچی کے عمام نے عمران خان کے بیانیوں کو مسترد کر دیا جماعت اسلامی صبر کا مظاہرہ کرے کہ ہم نمبرز کی بنیاد پر اپنا میئر نہیں بنا سکتے جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی ضرورت پڑے گی جماعت اسلامی نے توقع سے زیادہ نشستیں حاصل کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں میئر کراچی تو ہمارا ہی ہوگا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر اعتراض ہے الیکشن کمیشن کی تضاوات درست نہیں تھے آر اوز اور ڈی آر اوز پیپلز پارٹی کی چھتری تلے فارم نہ دینے کا کام کر رہے تھے متعدد جگہوں پر بیلٹ باکس کے سیل کھولے تھے ہمیں بلدیاتی الیکشن کے لیے بہت جتو جہت کرنا پڑی انتظار کی گھڑیاں ختم مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی وطن واپسی کی تاریخ سامنے آ گئی مریم نواز 29 جنوری کو شام چار بجے لاہور ایڈ پورٹ پر پہنچیں گی پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز کی پریس پریفنگ بولے کہ پاکستان آدمی اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تک ممکن ہو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تقنیقی نکاح پر باتشیت ہوتی ہے وزارت خارجہ وائٹ ہاؤز اور دیگر بھی پاکستان کی میکرو اکنومک استحقام پر بات کرتے ہیں پاکستان کی بھارت سے مطالق پالیسی واضح ہے ترجمان دفتر خارجہ کی وزیراعظم کے بھارت سے مطالق بیان پر وضاحت ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا پاکستان بھارت کے کشمیر میں مظالم کی ہر سطح پر مضمت کرتا ہے بھارت ایسا محول پیدا کرے جس سے واضح ہو وہ دیشت گردی میں ملابس نہیں کرتا ہے اتف میان جو ہے وہ بہت بڑا ایکونویس ساتھ دلیاں کا اس نے کہہ دیا کہ ٹیکنیکل دیفول کر چکے ہم ہم بھی در یہ کہہ دیا کہ ٹیکنیکل ہو چکا ہے ٹیکنیکل ہو چکا ہے ٹیکنیکل پر سے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ٹیکنیکل کر چکے ہیں اور اگر اس طرح سے لوگوں نے روک لیا پیسے اور آپ کو انہوں نے کہا جب تک آپ ہم آئی ایم ایف کے سائن نہیں کریں گے ہم نہیں دیں گے تو پھر خطرہ ہے موجودہ حکمران چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے پی ٹی آئی کے رہنمار سوکت ارین کی نیوز کانفرنس بولے ملک ٹیکنیکل طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے چار سے پانچ ارب روپے کی ایل سیز روکی ہوئی ہے ہم نے پاکستان کو گریہ لسٹ سے نکالا پاکستان میں پیسے نہیں آ رہے کاروبار بند ہو رہے ہیں مہنگائی کو جواز بنا کر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا آج ملک میں مہنگائی کی شرعہ پچیس فیصد پر پہنچ گئے اگر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ بھوکے ہیں بیساک آپ کے شہر میں سارے سٹور بھرے ہوں تو پھر آپ بھوکے ہیں لہٰذا یہاں پہ خوراک جتنی مہنگی ہوئی ہے پچھلے سال میں جب سے پی ڈی ایم آئی ہے آرموز کو فارٹی سکس پرسنٹ کے حساب سے فوڈ کی مہنگائی جا رہی ہے اب فوڈ کی مہنگائی دنیا میں دس پرسنٹ ہے پاکستان میں سینتیس پرسنٹ ہے کچھ مینوں میں فارٹی سکس پرسنٹ گئی ہے لیکن آرموز فارٹی سیون پرسنٹ ہے تحریک انصاف کے راہنما جمشید اقبال چیما کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم آوام کا نہیں بلکہ اپنا مفاد دیکھتی ہے تئیس کروڑ آوام خوراک کی قہد کی طرف جا رہی ہیں ہماری حکومت آئے گی تو ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے وفاقی وزیر طوانائق خورم دستگیر کہتے ہیں پاکستان کی نئی نسل ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے گی دوہزار بائیس کا سلاب موسمیاتی تبدیلیوں کا واضح اشارہ تھا پانی کے زخائر میں اضافہ کرنا ناگزیر ہے موسمیاتی تبدیلی سے سلاب نے پاکستان میں تباہی پھیلائی موسمیاتی تبدیلیوں نے ہر شعبے کو متاثر کیا متحدہ عرب امارات نے دو عرب ڈالر کی ڈیپوزٹ سے رول آور کر دیئے وفاقی وزیر خزانہ احساس جار کا ٹویٹ کہا کہ وزیراعظم نے دو عرب ڈالر رول آور کرتنے کا کہا تھا پاکستان متحدہ عرب امارات دوستی سندہ بار تحریک انصاف کی رہنما مسر رجم سے چھیما کہتی ہے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا گیا اور اس کے باوجود ایمپورٹر ٹولے میں شرمندگی کے کوئی آثار نہیں کراچی بلدیاتی الیکشن میں عوامی منڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کی مثال نہیں ملتی جو ہی امران خان سے ہتیاب ہوں گے ہم سڑکوں پر ہوں گے ایمپورٹر ٹولے نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہماری برامدات بائیس پیسد اور ترسلہ تیرزر بیس پیسد کم ہو چکی ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ سے دیپٹی چیف آف نیویل سٹا فریر ایڈمیرل محمد فیصل عباسی کی ملاقات پیشہ برانہ امور برواچیت دیپٹی نیویل چیف نے وزیراعلا سندھ کو کونفرنس کے حوالے سے آگاہ کیا دوسری جانے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکزیبیشن اینڈ کانفرنس ٹیرنگ کمیٹی اجلا سے خطاب میں وزیراعلا سندھ بولے میری ٹائم سیکٹر مالی اور ٹکنیک کے لحاظ سے زیادہ منافع بخش ہے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وزیراعلا پنجاب سے چیئمن پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کیسر اقبال سلیم بریار اور احسن سلیم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر تبادلہ خیال سعودری پروے صلاحی نے کہا پنجاب سرمایہ کاری سمیت ہر شعبے میں لیڈ کر رہا ہے صوبے میں سرمایہ کاروں کو پہلی بار ایک چھت تلے تمام سا حولیات فراہم کی گئیں نون لیڈ کی حکومت نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا موسیقی